ٹھیک ہے اب میں آپ کا تھرڈ میں سکھاؤں گی اے کامپلیمنٹ اے کامپلیمنٹ کیا ہوتا ہے سیم ایز ایز رول رہے گا سولیشن گائیڈنگ ڈالیں گے پہلے میں نے جب یونین اور انٹرسیکشن فائنڈ کرنا ہے سکھایا تھا تو اس میں ہمیں دو دو سیٹس دیئے تھے یعنی دو سیٹس کے درمیان ہمیں یا تو یونین معلوم کرنا تھا یا پھر دو سیٹس کے درمیان ہمیں انٹرسیکشن معلوم کرنا تھا اب یہاں پہ ہمیں دے دیا گیا ہے اے کامپلیمنٹ اے کامپلیمنٹ کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اے کامپلیمنٹ معلوم کرتے وقت ہم یونیورسل کے نمبر میں سے یعنی یونیورسل کے جو ایلیمنٹ سے اس میں سے اے کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس اے کامپلیمنٹ آئے گا ٹھیک یونیورسل کے نمبر ہمیں کیا دیا ہوں گا میں نے بتایا تو یونیورسل کے نمبر کیا لاتے ہیں یونیورسل کے نمبر ہمیں دیئے ہیں 0,1,2 سے لے کے 9 تک تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 0 سے لے کے 9 تک elements 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ٹھیک یونیورسل کے elements میں سے مائنس کرنا ہے تو مائنس کا سائن لگے گا اس کے بعد اے کو مائنس کرنا ہے تو اے کے کاملیمنٹس لکھیں گے 0,2,4,6,8 کیا لکھیں گے 0,2,4,6,8 ٹھیک یونیورسل کے elements لکھ دیئے ek elements لکھ دیئے اب یونیورسل کے aliments اس میں سے ایک علمویمنٹس وہ مائنس کردیں گے یعنی cut کردیں گے جو سیم ہوں گے یونیورسل کے sets میں 0 ہے اور یہاں بھی 0 ہے دونوں elements سیم تھے cut ہو گئے 2 سیم تا کٹ ہو گیا 4 سیم تا کٹ ہو گیا جتنے بھی سیم elements وہ cut ہو جائیں گے سیتنے 8 کٹ ہو گیا یونیورسل کے set میں کتنے elements بچ گئے 1 بج گیا جو بھی remainder elements ہمارے پاس universal کی سیٹ میں بج جائیں گے وہ ہمارا کمپلیمنٹ ہوگا 1 3 5 7 9 یہ ہمارا ایک کمپلیمنٹ فائنڈ ہو گیا ٹھیک اسی طرح میں آپ لوگ بتاؤں گے وینڈ ڈائیگرام کے بارے میں وینڈ ڈائیگرام کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے وینڈ ڈائیگرام میں بھی union intersection ان سب کا ہی کام ہوتا ہے وینڈ ڈائیگرام میں ہمیں ایک وینڈ ڈائیگرام سیٹ کو فائنڈ کرنے کے یعنی سیٹ بنانے کا دوسرا method ہے ٹھیک اب فور ایکزیمبل مجھے یہاں پہ دیا ہوا ہے سیٹ ا یہ کوسچن ہے سیٹ ا مجھے دیا گیا ہے 1 2 3 ب میں سیٹ ب مجھے دیا گیا ہے 2 4 6 اور سیٹ سی مجھے دیا گیا ہے 2 5 6 7 مجھے فائنڈ کرنے کو بولا جا رہا ہے A یونین B یونین C مجھے یہ فائنڈ کرنے کو بولا جا رہا ہے ٹھیک اب یہاں پر ابھی ہم نے دو سیٹس کی درمیان یونین انٹرسیکشن معلوم کرنا سیکھاتا اب ہم تین نمبرز میں یعنی تین سیٹس کے درمیان یونین یا انٹرسیکشن فائنڈ کرنا سیکھیں گے سولیوشن لکھیں گے سب سے پہلے بریکٹ سولف کریں گے ابھی میں اس کو آپ لوگوں کو وین ڈائیگرام سے بھی فائنڈ کرنا سیکھا ہوں گی سب سے پہلے بریکٹ سولف کرتے ہیں آپ لوگ نے بورڈ ماس میں پڑھا ہوگا سب سے پہلے ہم بریکٹ سولف کرتے ہیں بریکٹ میں بی یونین سی اٹس مین ہم سب سے پہلے بی یونین سی فائنڈ کریں گے بی میں ہمیں کیا دیئے گئے ہیں ٹو فور سکس یونین سی میں ہمیں کیا ہمارا آگیا بی یونین سی انہاں ہمیں ایونین اب ہم کیا فائنڈ کریں گے ص Corinthians ایونین بی یونین سی یعنی بی یونین سی نے بی یونین سی ہمارا یہ ہمارا بی یونین سی آئے ان کے ایرمینٹس اور ایرمینٹس کے ترمیان ہم یونین سی سب سے پہلے ہم ہم آپ ایرمینٹس ہمیں کیا دیا گئے گئے 1 2 3 یونین فائنڈ کر رہے ہیں B یونین سی کے کے ایڈیمنٹ ہمارے پاس آئیں 2 4 5 6 7 ٹھیک یونین فائنڈ کریں گے یعنی اسنڈنگ آرڈر میں نمبر ڈکھیں گے 1 2 3 4 5 6 7 یہ ہمارا فائنڈ ہو گیا A یونین B یونین سی ٹھیک یہ تو ہمارا فائنڈ ہو گیا اب اسے وینڈ ڈائیگرام سے کیسے فائنڈ کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ کتنا ایڈیمنٹ دیئے گئے سیٹ اے سیٹ ڈی سیٹ سی یعنی اے بی سی تین نمبر سے ہمارے پاس ہیں تین سیٹس ہیں ٹھیک تو اس لئے ہم جب اپنے وینڈ ڈائیگرام بنائیں گے تو ہم کیا بنائیں گے تین سرکلز بنائیں گے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ یا ہماری بن گئے وینڈ ڈائیگرام اسے کیا گا نہیں اب سب سے پہلا ہمیں سیٹ اے میں کیا دے دیا گئے ہم نے جب اے یونین بی یونین فائنڈ کیا تو سب سے پہلا ہم نے سمال بریکٹ فائنڈ کیا تھا یعنی بی یونین سی معلوم کیا تھا تو ہم یہاں پہ سب سے پہلا تو نام دے دیں گے اے بی سی جو ہمیں تین سیٹس دیا گئے ٹھیک اب اے سیٹس اور بی سیٹس میں ہم نے یونین فائنڈ کیا تھا لیکن سب سے پہلا ہم نے کیا کیا بریکٹ سالف کیا بی یونین سی یعنی بی اور سی کے درمیان ہم نے یونین فائنڈ کیا بی کے ایلیمنٹس ہمیں کیا دیا گئے 2 4 6 اور سی کے ایلیمنٹس ہمیں کیا دیا گئے 2 5 6 7 وین ڈائیگرام میں جب ایلیمنٹس ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں دونوں بریکٹ میں یعنی دونوں سیٹس میں وہ الگ الگ لکھ دیتے ہیں اور جو سیم ہوتے ہیں وہ ایک بار اندر والے باکس میں لکھ دیتے ہیں سب سے پہلے بی پہ ہمارے پاس 2,4,6 تھا اور سی میں بھی ہمارے پاس 2,5,6,7 تھا ٹھیک بی اور سی میں 2 کامن ہے اور 6 کامن ہے جو 2 اور 6 کامن ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 2 اور 6 ٹھیک ہمارے پاس دو ایلیمنٹس کامن تھے بی اور سی میں 2 اور 6 وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیئے یہ ہمارے پاس بی بریکٹ میں 2 آرہے اور سی بریکٹ میں 2 آرہے اسی طرح بی بریکٹ میں 6 آرہے اور سی بریکٹ میں 6 آرہے اب باقی کے جو ایلیمنٹس ریومینڈر بچ گئے بی میں 4 بچائے یہاں پہ 4 لکھ دیں گے اسی طرح سی میں ہمارے پاس کیا بچائے 5 اور 7 تو یہاں پہ ہم کیا لکھ دیں گے 5 اور 7 جب ہم نے بی یونین سی فائنڈ کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا فائنڈ کیا تھا A union B union C جب ہم نے B union C معلوم کر لیا اس کے بعد ہم نے کیا فائنڈ کیا ہے A union B union C B union C تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا جو elements تھے اب A اور B union C میں جو ہم نے فائنڈ کیا جو union وہ ہم ایک ساتھ لکھ دیں گے سب سے پہلے A اور B میں کیا کچھ common ہے A sets میں جو elements دیا گئے وہ کیا ہیں 1,2,3 A sets میں جو elements دیا گئے وہ 1,2,3 ہیں اور B union C میں کیا elements common ہیں 2,4,5,6,7 ٹھیک تو اس میں جو کھار elements ہیں وہ already یہاں پہ لکھے ہوئے 2 common ہیں اور 6 common ہیں نہیں سوری صرف یہاں پہ ہمارے پاس 2 common ہیں جو کہ ہم نے already یہاں پہ bracket میں لکھ دیا گئے یعنی A اور C میں اب ہمارے پاس جو elements بج گئے ہیں A میں وہ ہم کہاں لکھ دیں گے اس bracket میں لکھ دیں گے یعنی 1 اور 3 A sets میں 3 elements دیا تھے 1,2,3 اور B union C میں ہمارے پاس 2,4,5,6,7 تھے 2 elements دونوں میں common تھا ہم ایک بار لکھ چکے ہیں already باقی A sets میں کیا بج گئے 2 elements بج گئے 1 اور 3 وہ ہم نے یہاں لکھ دیا ہماری ہو گئی ون ڈائیگرام ٹھیک اب ہم کیا کریں گے دی مورگنس لوگ مورگنس لوگ